کربلا ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کفبہ منگلور بسٹک حردوار اترا کھنڈ میں اور یہاں پر منقدہ اس جشن محفل حضرت امام حسین عالی مقام جو منقد کی جا رہی ہے اس میں تمام شورہ اکرام آ چکے ہیں ہم ان کے تاثرات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ انویٹیشن کی شکل میں آپ تمام ناظرین کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے گوھر ایجنسی پر تاثرہ لائیو نشن کیا جائے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر حل بیت عالمی شورتی آفتہ شاعر نوجوان شاعر جناب نجف اترولوی صاحب ان کے تاثرات آپ کی خدمت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت بہت خیر مقدم نجف صاحب پہلا جو یہاں پر آنے کے بعد آپ کے جو اس حاصلات ہیں وہ آپ کیسے شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا آپ سے کہ خصوصاً میں اسی محفل کی بات کرتا ہوں اب مجھے یاد نہیں پڑھ رہا ہے کہ تقریباً پچھلے دس بارہ تیرا متواتر میں حاضر ہو رہا ہوں اس محفل میں اور ہر سال یہ لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار حاضر ہوئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی جو سمات ہے جو سامعین ہے وہ آپ کے لفظوں کو زیانی ہونے دیتے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی کہا ہے کچھ بھی محنت کی ہے تو آپ کو خاطرخواہ نوازتے ہیں اور ایک شاعر کو یہی غزہ چاہیئے یہی اس کی روحانی غزہ بھی ہے تو کم از کم آپ کے شیر یہاں پہ ضائع نہیں ہوتے ہیں سب سے بڑی خصوصیت اور خاصیت اس منگلور کے اس جشن کی یہ ہے اور جہاں تک میری حاضری کا سوال تو میں ان خوش نصیبوں میں سے اپنا شمار کروں گا کہ متواتر مجھے یاد ہی رہ رہا ہے چودہ سال پندرہ سولہ سال سے میں آ رہا ہوں صورت اب یہ ہو گئی ہے کہ اب میں اپنے آپ کو میزبان بھی تصور کرتا ہوں میزبان بھی ہوں مہمان بھی ہوں اردو عدب کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یقینا ہمارے تمام نازم اور جو بھی مختلف مقامات پر جو شاعری کی جاتی ہے چاہے وہ غزلیہ شاعری ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کو جلہ ملی ہے وہ اس در اہل بیت کے صدقے میں یا در اہل بیت سے متمثل ہونے کا تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ شاعری کا وہ میار جو ہونا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی اس مقام تک پہنچنا ابھی باقی ہے دیکھئے یہ تو کسک اس مقام تک پہنچنا ابھی باقی ہے یہ کسک تو تاہچری رہے گی یہ کسک تو ہمیشہ رہے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو مقام آپ نے اپنے تاتھرات پر قائم کیا ہے کہ کس مقام تک پہنچانا ہے تو وہ اپنے اپنے حساب سے سب کی ڈیفنیشن الگ ہوتی ہیں اس کی لیکن ہاں اگر پچھلے دس سال میں کچھ سماعت یا سامین میں ان کی سماعتوں میں اگر کہیں زوال آیا تو کہیں اشعار یا شاعروں میں ترقی ہوئی کہیں کچھ بستیوں میں اگر شاعری ترقیب آئی تو سماعت مگر یہاں پہ الحمدللہ سامین اور شاعر دونوں بیت ایک ساتھ دونوں مطلب پروان چڑھ رہے ہیں اور یہ اس بیلٹ کی پوری خاصیت ہے یعنی ایک دوسرے کے لازم اور منظور اللہ آجی 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 آ ردیف اور قافی آپ کہہ سکتے ہیں جزا کا اور ہم وزن ہے چلیئے ہم شاعت یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ کچھ ایک شیر جو قطع بند شیر ہو یا کچھ ایسا کہ جو آپ ہمارے ناظرین کو آج کے جشن میں انمیٹیشن کے طور پر مقام آج میں ایک مطلب اور تین اشار حاضر کر رہا ہوں پہلا شیر مصر سالیم بطور خاص نوکے سنہ کے عرش پا آج کے جشن کی مناظر سے جشن حسین علیہ السلام ہے نوکے سنہ کے عرش پا یارب حسین ہے نوکے سنہ کے عرش پا یارب حسین ہے اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے نوکے سنہ پا مہوے سفر اب حسین ہے نوکے سنہ پا مہوے سفر اب حسین ہے اب یہ شیر لوگوی معنی کو بھی مدنز رکھیے گا اور تاریخی ہے شیر بھی کی سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے نوکے سنہ پا مہوے سفر اب حسین ہے تو آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ہم سے محفے گفتگو تھے جناب نجف اترولوی صاحب اپنے خوبصورت اشار کے ساتھ آپ سے روبرو تھے ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا مذبان اترکازمی اس دعا سے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آج کی اس پرمسرت موقع پر اس قصبہ منگلور سے جو صدا لبے کیا حسین کی آپ کے کانوں تک گونجے گی یا پہنچے گی اس میں آپ کے دل بھی سرشار ہوں گے اور غم امام حسین علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی ترویج بھی اسی حوالے سے ہوتی رہے گی آپ یہ روح تفسرہ گوہر ایجنسی کی جانب سے لائیو نشریات کے حوالے سے دیکھتے رہیے اور ہم سے جڑے رہیے اور کوشش کریے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس تمام طرح کی محافلیں اور اقوالِ ذری سے ہم نوازتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ پیغامِ حسینیت پیغامِ حریت پیغامِ انسانیت یوں ہی جاری و ساری رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ